دنیا کا وہ شہر جس کے تمام لوگ ایک ہی عمارت میں رہتے تھے اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو دنیا کے ایسے گئی شہروں اور کسبوں کی سیر کروا چکے ہیں جو دنیا کے باقی تمامی شہروں اور کسبوں سے بلکل الگ ہیں کہیں کسی کسبے میں لوگ زندہ مگر مچھوں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو کہیں لوگوں نے قبروں پر قبضہ کر کے ان قبروں کو بھی اپنے گھروں میں شامل کر لیا اور پھر ان قبروں کے ساتھ ہی رہنے لگے لیکن بعد یہاں ختم نہیں ہوتی دنیا کے اور بھی بہت سے شہر اور کسبیں انتہائی عجیب و گریب ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نے جاننا ہے انہی میں سے ایک شہر کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ وٹیر ہے امریکہ کا وہ شہر جہاں آج سے صرف چند سال پہلے تک اس شہر کے تمام لوگ ایک ہی عمارت میں رہا کرتے تھے تب وٹیر کو ٹاؤن انڈر ون روف بھی کہا جاتا تھا اس شہر کی بنیاد دوسری جنگ عظیم میں رکھی گئی تھی جب یہ پورا علاقہ امریکی فوج کے لیے بہت اہم تھا تب یہاں ایک فوجی بندرگاہ بھی بنائی گئی تھی لیکن جیسے ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تب یہاں ایک ایسی عمارت بنانے کا سوچا گیا جس میں شہر کے تمام لوگ رہنے والے تھے یہ ہے وہ عمارت اس عمارت کا نام بیکش ٹاؤرز ہے یہ عمارت امریکہ کے دور دیراز علاقے میں واقعہ ہے چودہ منزلہ اس عمارت میں وٹیر کے تمام لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے تقریباً تمامی انتظامات کیے گئے تھے یہاں لوگوں کے لیے سکول، ہوسپیٹل، چرچ، پوسٹ آفیس اور پولیس ٹیشن بھی بنایا گیا یہاں تک کہ خریداری کے لیے دکانیں بھی بنائی گئیں انہی میں سے ایک دکان یہ بھی ہے یہ دکان اسی شخص کی ہے اس کا نام گیری ہے اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اسی عمارت میں گزارا یہ یہی رہا اور یہی پر کماتا رہا آج بہت سے لوگ اس عمارت کو چھوڑ کر وٹیر میں ہی کسی علاقے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ تو یہ شہری چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن گیری ہے کہ آج بھی اپنے اسی سٹور میں بیٹھا رہتا ہے اور اپنے لیپ ٹوپ کے ذریعے وٹیر سے باہر دنیا سے رابطے میں رہتا ہے اریکہ نامی ایک خاتون جو اسی عمارت میں رہتی ہے اور یہاں سکول کے بچوں کو پڑھاتی ہے وہ وٹیر کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتی ہے میرے لیے یہ پوری عمارت ہی پورا شہر ہے ہمیں یہاں زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں وہ سب کچھ ہے وٹیر نہ صرف امریکہ کے دور دراز علاقوں میں سے ایک ہے بلکہ وٹیر میں سردیاں گزارنا بھی مشکل ترین کاؤں میں سے ایک ہے یہ عمارت جہاں کبھی اس شہر کے تمام لوگ رہا کرتے تھے سردیاں آنے پر ایسے مناظر پیش کرنے لگتی ہے آج جو لوگ اس عمارت میں رہتے ہیں ان کے لیے اس عمارت سے باہر اس شہر میں کیا کچھ ہے اب یہ بھی جان لیتے ہیں موسیقی